تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو تاج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور ٹائمنگ بڑھانے کا نسخہ بتائیں گے ایک سیکنڈ سے پہلے فارغ ہونے والا کمزور مرد بھی پورا ایک گھنٹہ لگائے گا گارنٹی شدہ نسخہ ہے اس نسخے سے آپ کا ٹائمنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ان آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ نسخے کے ساتھ یہ اچھی اچھی باتیں ہم اس لیے بتاتے ہیں یہ باتیں پوری زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت کے ساتھ ہماری آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے زندگی جینے کے دو ہو ہی راستے ہیں بھول جائیں انہیں جن کو اب معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دیں انہیں جن کو اب بھول نہیں سکتے راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھوں نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لجا کوئی نہ سمجھ سکے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائی جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشا دے کر آزمائی جاتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں یاد کر لو جو کھویا اس کا غم نہیں جو پایا وہ کسی سے کم نہیں جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے جو ملا ہے وہ لا جواب ہے پاکیزگی تو صرف نفرت میں رہ گئی ہے محبت میں تو اب کپڑے اتار دیے جاتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا حسن کتنی دولت کتنے لاکھ کتنے کروڑ کتنے گھر کتنی گاڑیاں ہیں کھانی تو بس دو روٹیاں ہیں نہ گزارنی تو بس ایک زندگی ہے نہ فرق تو صرف یہ پڑتا ہے کہ تم نے کتنے پلخوشی کے گزارے اور کتنے لوگ تمہاری وجہ سے مطمئن خوش و خرم اور مطمئن ہو سکے آئینوں سے در جائیں گے لوگ یہاں کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو یقین رکھنا کیونکہ اس کی ہر بات میں حکمت ہے غصہ ضرور تھوکنا چاہیے مگر اگلے کے منح پر نہیں جن لوگوں کے چلے جانے پر صبر آ جائے تو پھر ان کی واپسی کی نہ کوئی خواہش رہتی ہے نہ ہی کوئی طلب آج کل لوگ دعاوں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں اکثر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہیں جو ان کے بجائے کسی اور مرد سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہوگی زندگی میں کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کو ہنسانے میں ملتی ہے مرد کے صرف پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے اس کے بعد تا دم مرد وہ عورت ہی کی خدمت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا یاد رہے کوئی ہمارے کھانے کا محتاج نہیں ہوتا فقیر بھی دو وقت کی روٹی بہ آسانی تھا لیتا ہے گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے ازاد کرنا ہے جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا حرام رزق سب سے پہلے انسان کو جھوٹ گولنے کا عادی کرتا ہے پھر دل سخت اور دوسروں کے لیے احساس ختم کر دیتا ہے انسان جب انفرادیت خود پسندی اور خوش فہمی کی اینک اتار کر دیکھتا ہے تو اسے دوسروں سے زیادہ اپنی اوقات صاف دکھائی دیتی ہے پیدا کرنے والا تو فقط نیتوں سے پرکتا ہے تو اس کے بندے کیوں شکلوں اور مال و ذر کو دیکھ کر اپناتے ہیں کہ میں نے خامخہ احساس کو لوگوں میں ڈھونڈا یہ ذات خدا کے سوا کہیں بھی نہیں کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ہے مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ عذیت میں رہو گے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے اور جب رک جاتا ہے تو گدلہ یا کیچر جیسا ہو جاتا ہے محنت ہمارے ہاتھ میں اور نصیب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے لہٰذا اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے کامیابی ہمیشہ ذاتی طور پر گلے ملتی ہے لیکن ناکامی ہمیشہ دنیا کے سامنے تمانچہ مارتی ہے راستے میں ایک کنکر ہو تو اچھا جوتا پہن کر چلا جا سکتا ہے لیکن جوتے میں ایک کنکر بھی گھس جائے تو خوبصورت راستوں پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے ہم باہر کی مشکلات سے نہیں اپنے اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں میں کی اس خوشبو کی مانند ہے میت کے پھول سے پھوٹتی ہے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا اللہ کا ڈر جس کے نصیب میں یہ دو نمتیں ہو گئیں وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے بھوکے انسان کو کھانا کھلانا اور رحمت کو اپنے اوپر واجب کرنے والے عمال میں سے ہے اگر دوسروں کو گرا کر آپ کو اپنی جیت نظر آئے تو سمجھو آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے صرف انسان ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے سی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے اپنے دل میں ایک قبرستان بنا لو جہاں تم اس کی برائیاں دفن کر سکو جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے آدمی کہلانے کا مستحق نہیں صرف ایک چیز جو ہمیں کبھی نہیں ملتی وہ ہے محبت اور صرف ایک چیز جو ہم کبھی نہیں دیتے وہ محبت ہے اگر آپ کسی کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور بھول بھی سکتے ہیں تو آپ میں زندگی کا صحیح راستہ تلاش کر لیا ہے غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے ہر لمحہ اس کے لیے سنہری ہوتا ہے جس کے پاس اسے پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے کبھی بھی کسی ایسی چیز کی قدر نہ کرے جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن اس سے آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائیں زندگی کا مقصد جینا ہے اور جینے کا مطلب خوشی اور سکون سے آگاہ ہونا ہے اپنی زندگی کا ہر کام ایسے کریں جیسے یہ آپ کا آخری کام ہو اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائیں اور ان پر سختی سے عمل کریں مناسب طریقے سے مختصر اور صاف الفاظ میں بات کریں تاکہ آپ کی بات کو سمجھا جائے سچائی کی عادت اپنائیں آپ کو زندگی میں کبھی پستانا نہیں پڑے گا دوسروں کی چاپلوسی کر کے اپنا کام نکلوانے سے بہتر ہے انسان خود محنت کرے اسی میں انسان کی عزت ہے سی کا راز تلاش نہ کرنا دانشمندی ہے اور اسے کسی پر ظاہر نہ کرنا دیانتداری ہے حقیقی خاموشی دماغ کا سکون ہے اور یہ روح کے لیے ویسی ہی ضروری ہے جیسے نیند جسم کے لیے اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کا اختیار اپنے پاس رکھیں دوسروں کے ہاتھ میں نہیں جب تک ہم رشتوں میں سچائی کو برقرار رکھتے ہیں تب تک ہمارے درمیان اختلاف پیدا نہیں ہو سکتے نسخہ نوٹ فرما لیں سندھارا ایک تولہ موچرس ایک تولہ موسلی سفید ایک تولہ اور بیج بند یہ چھے ماشا ان تمام چیزوں کو پیس کے رکھ لیں دو چنے سے تین چنے کے برابر تک تھنڈے دودھ سے شام چار بجے اب کھا سکتے ہیں اس سے ٹائم اچھا ہو جائے گا لیکن وہ لوگ استعمال کریں جن کی عمر تیس سال سے اوپر ہے وہ استعمال کریں پریشان حال زندگی میں اچھے کام کرنا اور آزمائشوں کو صبر سے برداشت کرنا زندگی کو آسان بناتا ہے جب بھی بولو سچ بولو کیونکہ تعلما ٹول کرنا جھوٹ کی طرف پہلا قدم ہے